ایم ڈی کیٹ ان ہوپ سو یور فائن اس ویڈیو میں پنجاب کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی ایکسپیکٹڈ میرٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ اس سال پنجاب کا کلوزنگ میرٹ کیا ہوگا ریزالٹ پیڈے والوں نے ایک کمپلیٹ میرٹ لسٹ چاری کی ہے اور انہوں نے بڑی مینہ سے ایک لسٹ چاری کی ہے اس میں آپ کے ایف ایسی کے نمبر بھی شامل ہیں آپ کے ایم ڈی کیٹ کے نمبر بھی شامل ہیں ایک ایک سٹوڈنٹ کے اور ایک کمپلیٹ انیلیسز کے بعد ایک لسٹ چاری کی گئی ہے اور جو ایکسپیکٹڈ میرٹ ہوگا وہ اس کے آس پاس ہی رہے گا کیونکہ انہوں نے ایک ایک سٹوڈنٹ کے ایف ایسی کی نمبر اور ایم ڈی کیٹ کے نمبر درج کر کے پوری لسٹ بنی ہے تو ریزالٹ پیڈے والوں کے مطابق اس سال ایم بی بی ایس کا ایکسپیکٹڈ میرٹ نائنٹی ون پوائنٹ فور اور نائنٹی ون پوائنٹ سکس کے درمیان رہے گا یعنی کلوزنگ میرٹ یہی ہوگا جو یعنی جسٹوڈنٹ کے سب سے زیادہ نمبر ہیں ایک ایک ہزار تیہتر ایف ایسی میں اور ایک سو چانوے ایم ڈی کیٹ میں اور اس کا جو میرٹ بننا ہے نائنٹی سیون پوائنٹ سیون یعنی میرٹ نائنٹی سیون پوائنٹ سیون سے سٹاٹ ہو رہا ہے اور میرٹ کلوز ہو رہا ہے نائنٹی ون پوائنٹ فور سے نائنٹی ون پوائنٹ سکس کے درمیان تو اس میں تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے اور میرٹ فرمولا انہوں نے 50% ایم ڈی کیٹ 50% ایف ایسی رکھا ہے جو ایسے اس نے کیونکہ ابھی تک انونس نہیں کیا چینج بھی ہو سکتا ہے 50% ایم ڈی کیٹ 40% ایف ایسی اور 10% میٹرک ہو سکتی ہے اگر میٹرک شامل ہوتی ہے تو میرٹ تھوڑا سا انکریز ہوگا کیونکہ میٹرک میں سٹوڈنٹ کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں تو 0.2 تک انکریز ہو سکتا ہے جو انہوں نے ایکسپیکٹڈ میرٹ لسٹ چاری کی ہے اگر میٹرک شامل ہوتی ہے تو بی ڈی ایس کا بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے بی ڈی ایس کا کلوزنگ میرٹ 91 رہے گا اگر ایم بی بیس کا کلوزنگ میرٹ 91.4% ہوتا ہے لازٹ یر بھی 91.4% کلوزنگ میرٹ تھا اور بی ڈی ایس کا 91 تک تھا یعنی بی ڈی ایس کا زیادہ کم نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ آپ لوگ یہ ساری لسٹ آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا ان کی ویب سائٹ کا آپ وہاں پہ جائیں گے سارے فارم کو آپ لوگ ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ لوگ اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اپنا نام لکھیں گے اور آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ میرا نمبر کس یعنی میرا نام کس نمبر کے اوپر آ رہا ہے اگر کسی کے مثال کے طور پر 93% ہے تو وہ اپنا نام سارج کرے گا تو اسے پتہ چال جائے گا کہ میرا نمبر 2000 کے اوپر ہے 1500 کے اوپر ہے اس سے آپ لوگ تھوڑا سا مطمئن ہو جائیں گے پر ایویٹ والے بھی کر سکتے ہیں اپنا نام سارج کریں گے ان کو انتاظہ ہو جائے گا کہ ہمارا اس سال میرٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ایکسپیکٹڈ میرٹ کے بارے میں بتائے جائے نہ کہ آپ کی دل ازاری کی جائے کیونکہ اگر کسی کے 90% نمبر ہیں یا 90.5% نمبر ہیں تو وہ اس وقت پریشان ہوں گے ہمارا مقصد آپ کو پریشان کرنا نہیں ہے بلکہ ایکسپیکٹڈ میرٹ کے بارے میں بتانا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبکریب کریں مجھے اپنے دوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ